دوستو آخر ارمان ملک نے یہاں پر دیا اپنی پہلی پتنی پائل ملک کو سب سے بڑا دھوکا ارمان ملک کو کہا جا رہا ہے آج سب سے بڑا دھوکے باز پتی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ارمان ملک یاسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر یہ جو آئے ہوئے ہیں ارمان ملک ایز ایک انٹیشن بن کر ان کی دو دو شادیاں ہوئی ہیں پہلی پتنی کا نام ہے پائل ملک اور دوسری پتنی کا نام ہے کرتکا ملک لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اب پائل ملک نے ایک بہت بڑا الزام اپنے پتی پر لگا دیا ہے اور یہ الزام ہے دھوکے بازی کا لیکن دوستو جب آپ سب اس خبر کو سنیں گے تو آپ سب بھی حیران ہونے والے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو ارمان ملک کے اوپر الزام لگایا ہے پائل ملک نے اس کی پہلی پتنی نے وہ کہیں نہ کہیں بالکل صحیح ہے لیکن جب آپ اس خبر کو سنیں گے کہ پائل ملک یعنی پہلی پتنی نے کون سا الزام لگایا ہے ارمان ملک پر تو آپ سب بھی اس خبر کو سن کر ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ یہاں پر پائل صحیح کہہ رہی ہے یا فی نہیں کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ارمان جو ہے چلاک ہے یا فی نہیں آپ میرے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ باوز سے جو ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانون کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ باوز کے گھر کے اندر جو ارمان ملک آئے ہوئے ہیں اپنی پتنی کو لے کر پائل ملک کرتی کا ملک کو لے کر انہیں اب لگ بگ گھر کے اندر ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں ایسے میں بگ باوز کے گھر کے اندر ایک کانٹیشن بھی آئے ہوئے ہیں نیوز ریپورٹر جو دیپک چورسیاں ہیں آپ کو بتا دیں یہاں پر سبھی کانٹیشن کے ساتھ مل کر جب ڈسکشن ہو رہے تھی تو جو ارمان ملک کی پہلی پتنی ہے پائل ملک اس نے ایک بہت بڑا کھلاسہ کر دیا اس نے یہ کہا کہ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرا یہ پتی ہے ارمان ملک اس نے میرے سے پہلے شادی کی تھی میں پائل ملک ارمان کی پہلی پتنی ہوں اور کرتی کا جو ہے وہ دوسری پتنی ہے پائل ملک نے یہ کہا کہ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ارمان ہے یا جو میرا پتی ہے ارمان اس نے جب دوسری شادی کی تھی کرتی کا کے ساتھ تو مجھے بھی بالکل پتہ نہیں تھا مجھے کنفرم ہی نہیں تھا کہ یہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے مجھے جب یہ شادی کر کے جب یہ اپنی دوسری پتنی کو شادی کر کے گھر لائے تو میں نے یہ تو میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس نے یہ کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس نے پوری کی پوری album بھی دکھائی document بھی دکھائی جس سے مجھے صاف سا پتہ چل گیا کہ یہ دوسری شادی کر چکا ہے اور یہاں پر ارمان ملک کو لے کر کئی بڑی بڑی باتیں کی پائل ملک نے اس نے یہ کہا کہ ارمان جب دوسری شادی کرنے جا رہا تھا تو اس کی مجھے بالکل بھی جانکاری نہیں تھی اور میں حیران ہو گئی تھی اسی طرح سے آج آپ سب بھی حیران ہونے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے یہ بڑے بڑے کھلاسے کیے دوسری شادی کو لے کر تو سارے کے سارے کنٹیشن حیران ہوگے فیلال اس خبر میں اتنا ہی بھی ہے دوستو آپ کو کہلتا ہے کہ ارمان ملک پائل ملک اور کرتکا ملک میں سے کون سا صدس یا کون سا شخص کون سا کنٹیشن اچھا ہے صاف دل کا ہے اور کون چلاک ہے آپ مارے کمنٹ باکس میں جو لکھیں اور بہت بہت سجدی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چاہوں کو ضرور سبسکرائب کریں